السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ بھائیوں اور بہنوں کو نولے شرک میں خوش آمدید آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کرے گے کہ خضور کو کب اور کیوں پیدا فرمایا تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کی تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں خضور جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نعمتیں دی ہے وہ نعمتوں کے اندر بہت سے نعمتیں ایسی بھی ہے کہ جس کے کھانے سے انسان سہتیاب ہوتا ہے اور بیماری سے وہ بچتا ہوا نظر آتا ہے مگر خضور کب پیدا ہوئی تو میں آپ کو بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے خضور کو اتارا مگر آپ کی قوم نے اس کی قدر نہ کی اور پھر یہ جو خضور کا پیڑ ہے یہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بویا تھا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بویا تو اس میں جو خضوریں آئی تھی اور خضوروں کی اندر بہت سے نسلے ہیں اور ان میں سے سب سے سردار جو نسل ہیں وہ اجوہ خضور ہے اجوہ خضور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اجوہ خضور کے سات خضورے دن میں کھائی تو وہ انسان جو ہے وہ سہتیاب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سات خضورے کھاتا ہے تو اس پر نہ جادو اثر ہوتا ہے اور نہ ہی زہر اثر ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے میں نے نولیج دیا تھا یہی بات میں آپ کو کہنے والا تھا تو بھائی اور بہنوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور سو آپ کے مستقبن ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ ہمیں اسے ہی اسلامی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ ملتے ہیں